گیانواپی ماملے میں ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کوٹ میں بینہ وقت گاو ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے اس پورے کیس کو فاسٹ ٹریک میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب گیانواپی مسجد کا یہ ماملہ فاسٹ ٹریک میں چلے گا بتایا جا رہا ہے کہ ماملے کی روزانہ سنوائی ہو سکتی ہے اور جل سے جل فیصلہ سنایا جا سکتا ہے ماملہ تیس میں سے فاسٹ ٹریک کوٹ میں سنا جائے گا اب فاسٹ ٹریک کوٹ میں جج مہند پانڈے اس ماملے پر سنوائی کریں گے حالانکہ یہ بتایا گیا ہے کہ گیانواپی پر جو نئی یاچکہ دائر ہوئی تھی اسے ہی ٹرانسفر کیا گیا ہے کررن سنگھ شن نے یاچکہ میں اس مقدمے میں کوٹ سے تین بندوں پر کاروائی کی مانگ کی تھی پہلا بندو گیانواپی پریسر میں مسلم پکش کا پرویش روکا جائے دوسرا بندو گیانواپی پریسر ہندو پکش کو سوپا جائے اور تیسرا بندو گیانواپی پریسر میں تتکال پربھاو سے پوجا پاک شروع کی جائے تو گیانواپی مسجد کے اس فاسٹ ٹریک کوٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے یہ بڑی اور اہم جانکاری آپ کو اس وقت بتا دیں تیس مائی کو سنوائی ہوگی فاسٹ ٹریک کوٹ میں اور اس میں کئی سارے بندو کئی سارے چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے سب سے بڑی بات جو کرن سنگھ ہے کرن سنگھ بشین انہوں نے یاجکہ میں اس مقدمے میں کوٹ سے تین بندوں پر کاروائی کی مانگ کی تھی جس میں تین الگ الگ بندو تھے اس میں پہلا بندو یہ تھا کہ گیانواپی پریسر میں مسلم پکش کا ترویش روکا جائے دوسرا یہ تھا کہ گیانواپی پریسر ہندو پکش کو سوپا جائے اور تیسرا گیانواپی پریسر میں تتکال پربھاو سے پوجا پاک شروع کی جائے تین بندو تھے اور اب فلال خبر یہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ گیانواپی کیس جو ہے وہ فاسٹ ٹریک کوٹ میں ترانسپر ہوا ہے ابیشیق جہاں ہماری سمبادہ تا زیادہ اپ ڈیٹ کے لئے فون لائن پر جڑے ابیشیق کیا کچھ اور جانکاری اس پوری خبر کو لے کر دیکھیں پوری خبر کو لے کر کے جو سب سے بڑا ڈیبلیپمنٹ یہ ہے کہ سیویل جیج سیویر ڈیویزن کے جو ریوی کمار دیوکر ہے جو سنگال گواری درشن معاملے میں لگتار چرشہ میں تھے انہی کے عدالت میں یہ یاچکہ دی گئی تھی تین پہت تکور بندوں کو لے کر کے اور انہوں نے سیدھا اس کیس کو ٹرانسپر کر دیا ہے پاسٹ ٹریک میں پاسٹ ٹریک کوٹ کے جو مہندر کمار پانڈے ہیں وہ اس کی سنوائی کریں گے اور پاسٹ ٹریک کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈے وائی ڈے سنوائی یعنی کہ اب اس معاملے میں روزانہ سنوائی ہوگی اور یہی بات اس بات کا سواگت کیا جو یاچکہ کرتا ہے یہ کہیں نیائیلہ نے اس بات کو دکار کیا اور فیصلہ جلد سے جلد ہونا چاہیے اور آج ٹریک میں ہونے کا مطلب ہے کہ ڈے وائی ڈے سنوائی ہوگی تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ جلد اس معاملے پر فیصلہ آ جائے گا یہ جب تین مہتفور مانگے رکھی جائیں گی یعنی کہ درشن پوچن کی اجائیت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے مسجدوں کا کیا پاپی پریسکر میں پیویش روکا جاتا ہے یا نہیں رہ جاتا ہے یہ تو فیصلہ کی بات ہوتی ہے کہ فیصلہ کا بات آتا ہے کیا آتا ہے لیکن سنوائی روز ہوگی یہ خاص بات ہے اور فاس ٹریک میں جانے کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بات پر مہر لگی ہے کہ معاملہ سمیدن سیل ہے اور اس پر جلد سے جلدی سنوائی کر کے نفتیارہ کرنا آوشک ہے جس کو کی سبھی پرسن مان رہے تھے بالکل اور پتیوادی پاکش اس پر اب کیا کہہ رہا ہے کیا کچھ اس کی دلیلیں ہیں اب اس پورے معاملے پر دیکھیں اگر پتیوادی پاکش کی بات کریں تو دونوں ہی معاملوں میں پتیوادی جو مکھے پتیوادی تھے وہ راجے سرکار کے مکھے سرچیب جلدیگاری وارانسی اور پولیس کمیشنر ایٹ وارانسی اس کے علاوہ چوتھی جو پتیوادی ہے وہ انجیون انتظامیہ کمیٹی جسے سامانے بھاسا میں مسلم بخش کہا جاتا ہے ان کے سامنے سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ جیلا جج کے عدالت میں ایک سنوائی ہو رہی ہے وہاں انہیں اپنا پکش رکھنا ہے پھر دوسری یاچکہ ایک آپ کی جو سیویل جج کے آئے تھی وہاں ان کو اپنی پکش رکھنا تھا پھر ابھی فارس ٹریک میں ہو گیا تو ڈے بائی ڈے وہاں سنوائی ہوگی اس کے علاوہ اسی معاملے کو لے کر کہ ہائی کورٹ میں جو 1991 کا بات ہے وہاں سنوائی ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں عدالتی جو یاچکہیں ہیں اور عدالتی جو کاروائی ہے اس کو لے کر کہ مسلم پر ہر جگہ بلکل پریشانتہ ہے اور بلکل آج جو پریشانی جھلک رہی تھی جب ان کے وقیر میرا عزیزم سے دیکھئی سے ہم لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بلکل جس کو کہتا ہے کہ پریشان حال دیکھ رہے تھے بس انہوں نے یہ سوچنا دی کہ ہاتھی اس طریقوں ہوگا کیسے ہوگا نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں پوری طرح سے ایک قانونی گھیرہ بندی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں عدالت کے اخارے میں وہ گھیرہ بندی گھانواپی کو لے کر کے تمام جو ہندو پکشا چاہے وہ ویشو ویلک سناتن سنگ ہو یا انیس تکیانوے کے مقدمے کے وادی سومنات ویاس کا پریوار ہو یا پھر جو انیس ستھائے ہیں جو الگ الگ یاچکایا پڑی ہیں تقریباً آدھا درجن سے زیادہ یاچکایا پڑی ہیں پچھلے دو سال کے اندر میں تو اس عدالتی اخارے میں کہا جائے کہ مسلم پوری طرح سے گر چکا ہے اور بس عدالتوں کا شکر جسے کہہ سکتے ہیں وہ اس کے لئے پریسانی کا سبب بنتا جا رہا ہے کیونکہ یاچکا ہے پاچ پا چھے چھے ہیں تین تین چار چار عدالتوں میں معاملے چل رہے ہیں تو وہ ان سب چیزوں کے لئے پریشان ہے کہ کہاں کس یاچکا میں کیا جواب دینا ہے اب جیسے کی اگر جلہ جج کی بات کریں تو جیلا جج نے سات دنوں کا وقت دیا ہے جو کمیشن کی کاروائی ہوئی ہے تو اس کو لے کر کے تیاری کریں یا یہ جو نئی یاچکا ڈیلیسٹ ڈالی گئی ہے اس پر ہمیں کیا پرتباط کرنا ہے تو ایک بہا علیہ ہوا معاملہ ہے اور کانونی دعاو پیش میں بلکل انجمن انتجامیہ کمیٹی پھرس دی گئی ہے اور جیسا کہ امید جیسا کہ فیصلے آ رہے ہیں لگتار اس کے مطابق یہ ماننا جانا چاہیے کہ اس معاملے میں جو عدالتی فیصلہ ہوگا وہ جلدی ہی میں آئے کس کے حق میں آئے گا یہ سمیہ کی بات اور فیلال کس طرح اب ابشک آپ کو یہ معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے دونوں کے دعوے اپنے اپنی جگہ ہیں ظاہر ہے اپنے اپنے دعوے کرنے بھی چاہیے لیکن کس طرح جا رہا ہے یہ معاملہ آپ کو ابھی فیلال جو موجودہ استطیع اگر پورے اس معاملے کی دیکھی جائے تو دیکھئے اگر معاملے کو غوری سنکر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کا آپ کو ججمنٹ دھیان بھی رکھنا ہوگا جب سپریم کورٹ کے سامنے ڈی وائی چندرچوٹ اور جو دو آنی ججوں کے سامنے معاملہ گیا تھا تو انہوں نے صاحب طور پر کہا تھا مسلم پکش کی جو ویروہد تھا کہ انیس تا اکیانبے کا جو ویسیس مخصباح کی جگہ اپاسنہ استر کانون ہے انیس تا اکیانبے کا اس کو یہ کہیں نہ کہیں بریج کر رہا ہے جس کو سپریم کورٹ نے خارج کیا کمیشن کے ریپورٹ کو لے کر کے اس نے کہا کہ یہ کسی بھی دھارمی تصل کے شرطر کو بدلنے کا معاملہ نہیں ہے اس معاملے پر آپ پرس جائیں گے اگر یہ ترک آپ دیتے ہیں تو تو اس کا مطلب ہے کہ ہندو پکش کہیں نے کہیں اس پر خوش ہوا لیکن وہی پہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ سب سے پہلے پرائیورٹی پر اس کیس کی بیدانکتہ پر جو جلے کے سب سے بڑے جج ہے جیلا جج وہ سنوائی کریں گے اور پراثمیتہ بھی تہہ ہوئی جلہ جج نے کلی یہ فیصلہ دیا کہ پراثمیتہ پر اسی چیز پر سنوائی ہوگی اسی چیز پر بیعث ہوگی کہ یہ کیس بیعد ہے یا نہیں ہے تو دونوں پکشوں کے لیے ابھی معاملہ ایک طریقے سے دیکھا جائیں تو برابری کا چل رہا ہے اور پوری طرح سے معاملہ الجا ہوا ہے کہ انیس تکیانوے کا معاملے کو لے کر کے جو مسلم پکش اپنی بات رکھتا آیا ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے لیکن جس طرح سے کمیشن کی کاریوائی ہوئی گیانواپی پریسر جو کئی ساو سالوں سے مطلب جس پریسر کے اندر کی تصویریں دلیا نے نہیں دیکھی تھی وہ تصویریں سامنے آئی تو وہ ہندو پکش کو تھوڑا اتسائید کرتی ہے مسلم پکش کو تھوڑا اتسائید کرتی ہے وہی دوسری اور جب پراثمیتہ پر سنوائی ہوتی ہے تو ان کے پکش کو پہلے سنا جاتا ہے تو وہ تھوڑے سا اس معاملے کو لے کے خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر پورے بیواد کی بات کی جائے تو بیواد یا تھاوت بنا ہوا ہے کہ اس معاملے کا نردہ ہوگا کیا وہ اب مہد مان کے آپ چلیے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کے نردش آئے ہیں تو جولائی کے مہینے میں یا جولائی کے پہلے ہفتے میں بہت کچھ صاف ہو جائے گا کہ لور کورٹ کا یعنی ٹائر کورٹ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور کس کے پکش میں جاتا ہے بہت بہت دھنیواد عوشیق جائز تمام جانکاری کے لیے تو فیلال یہ فاسٹ ریک کورٹ میں ٹرانسور ہو گیا ہے گیانواپی مسجد کی اس کا اور ڈے وائی ڈے یہاں پر سنوائی ہوگی اور تیس مائی کو سنوائی ہوگی فاسٹ ریک کورٹ میں اس پورے معاملے کیا دونوں پکشوں کے دعوے اپنے اپنے ہیں لیکن ہوگا کیا یہ دیکھنا ہوگا نیایلے نے بھی یہ مان لیا ہے بیوار کا اندھ جلدی سے جلدی کیا جانا چاہیے اور یہ سواگت یوگے قدم ہے تیس مائی کی سنوائی کی ڈیٹ لگی کیونکہ آج مالے نیایدی شمالے اپسوشت نہیں تھے وہ بھی یہی کرتے ہیں بابا وشیش و جلدی آپ سب کے سمجھ جلا وشیش کے لیے آ جائیں گے باسکریک پورٹ میں ٹرانسور ہوگی ہے بیلکل بابا نیای کر رہے ہیں بابا سویم نیای کر رہے ہیں جو ریپورٹ آپ لوگ مانگ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو کب تک آج اپلپت کرا دی جائے ہیں دیکھئے سمبھاؤنا آج شام تک ریپورٹ ہمیں مل جائے گی میرنگ کے لئے جب یہ روی جس سا بات کرتے ہیں نہیں ہے کسی ریزن سے کئی کام تو آپ تیس تاریخ کی ڈیٹ اس پر کنفرم کی گئی ہے تیس تاریخ کو ہم آگرومنٹ رکھیں گے سار کیا ریزن ہے کہ اس کو فاسٹ ریک کورٹ میں بھیجا گیا کیونکہ ایسی اور بہت پلیز ہیں جو مانگ رہی ہیں کہ ہم وہاں پریئر کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے وہ ہماری جو پلینٹ تھی اس کو دیکھ کر کے جو جس سامی سیبل جس سینئر ڈیویزن ربی دیباکر جی نے بینا کسی سجیشن کے اوبجیکشن انوائٹ کیے اپنی موشن پر اس کو ٹرانسفر کیا ہے خود کو ایکسی جنسی مانتے ہوئے اس کیس کو ایکسی جنس مانتے ہوئے جو ہماری ڈیمانڈ ہے ہم نے ڈیمانڈ کے اتتکال پرابر سے پوچھا شروع کی جائے اس سب چیزوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے خود ٹرانسفر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اوڈر 39 ڈول 1 اور 2 کے اوپر ہم جب آرگیمنٹ کریں گے مانڈے کو اور اس کو ڈسپوس جیو دی کیا جائے گا تو دورنٹ کارگر شروع ہوگی ہم ایئرنگ کے لئے جب ایئرنگ کے لئے جب ایئرنگ کے لئے جس ساتھ آگے اور مطرح کی ادگاہ شاہی مسجد ماملے میں زلہ عدالت میں سنوائی کو 31 ماہ تک کے لئے ٹال دیا گیا ہے بدھوار کو ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے یہ فیصلہ لیا ہے زلہ جج کی عدالت میں ادیوکتہ شیلندر سنگھ اور ویدھی کی چھاتراؤں نے پراتنا پتر دے کر شاہی ادگاہ کو ہٹانے اور کمیشن گٹھت کرنے کی مانگ کی تھی زلہ جج نے ایڈی جے کی سنوائی کے لئے اسے بھیج دیا سنوائی کے دوران وادی پکش سے کوٹ اور ساکھ مانے ہیں اس ماملے میں اگلی سنوائی 31 ماہ کو تے کی گئی ہے 30 ماہ کو سنوائی ہوگی کوٹنی یاجکہ کرتا کے وکیل سے جباب مانگا ہے کہ اس کو لے کر وکیل سے اس پورے ماملے پر جباب ہی مانگا گیا ہے دراصل لو چھاتراؤں کی یاجکہ پر یہ سنوائی ہوئی ہے اس میں مندر توڑ کر مسجد بنانے کا آروپ ہے سماج اب اتنا مجبوط ہو چکا ہے یوگی آر اتنات مہارات جی کی سرکار میں کہ وہ اپنے دھرمستالوں کا اور اپنی دیوی دیفتاوں کا مجاک نہیں ہوڑنے دے گا اور اگر 27 ماہ کو پچھر ریلیز ہونے کے بعد پہلا شو چلنے کے بعد یہ چیز صد ہوتی ہے کہ اس میں صحیح مہی کیونکہ ابھی تو ٹریلر میں صرف اتنا پتہ لگا ہے اگر پچھر میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے تو جلہ آدھیکاری مہددے کو یہ چتاونی کے روپ میں ایک گیاپن ہے کہ اگر جلہ پرشاشن اس پچھر کے شو کو آگے کے روہ نہیں رکھواتا اگر ایسا پائے جاتا ہے تو ہندو یوگا وہاں ہی نہیں سویم رکھوائے گی جس کا جمعیدار جلہ پرشاشن خود ہوگا اور نیلامبیت پوجہ سنگھل کا اب نیا ٹھکانہ خوٹوار استد برسا مونڈا کیندری کارا ہوگا بدوار کو ایڈی کی رانچی استد بشش حدالت میں پیش کیا گیا جس کے بعد پوجہ سنگھل کو آٹھ جون تک کے لیے نیایک حراست میں جیل بھیج دیا گیا ہے مطلب چودھا دنوں کی ریمان پوری ہونے کے بعد اب چودھا دنوں کی نیایک حراست میں جیل بھیج دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایڈی نے پوجہ سنگھل کو گیار ہے مائی کو گرفتار کیا تھا 22 مائی کو انہیں تیسری بار ریمان پر لیا گیا تھا پوجہ سنگھل سے چودھا دنوں تک ریمان مدخ کر لگاتار پوچھتا چکی دیں پریاغراج کے سیبل آئنس کے گر جا گھر کے پاس کانگریس کار کرتاو نے دھرنا پردشن کیا راشن کارڈ واپس لینے کا ویروت کرتے ہوئے اسے گریبوں کی ساتھ مزاک بتایا کانگریس نے سرکار پر تنج کستے بھی کہا کہ سرکار پہلے گریبوں کو راشن دینے کا وعدہ کرتی ہے اور بعد میں ان سے راشن کارڈ سرینڈر کرنے کو کہتی ہے کانگریس نے سرکار پر جنتہ کو گمراہ کرنے کا آروپ لگاتے بھی کہا کہ چناؤ کے سمائی سرکار چناؤ جیتنے کے لیے جنتہ کو ایک سے بڑھ کر ایک پرلوبھن دیے جاتے ہیں اور جب سرکار بن جاتی ہے تو پرلوبھن واپس لے لیا جاتے ہیں اور سرکار کے آدھش کا آدھکاریوں پر آپ کیجئے کتنا اثر ہو رہا ہے اسے گریٹر نوڈا میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں شاسن کے آدھشوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دادری تحصیل میں SDM سمائی پر نہیں بیٹھ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرکاری آدھش کے مطابق سبھی ادھکاریوں کو صبح دس بجے کاریالے میں بیٹھ کر جنتہ کی سمسیوں کا سمادھان کرنا ہے اس کے باوجود SDM آلوگ گپتہ سرکاری آدھشوں کی اندھے کی کرتے ہوئے دو پہرباد اپنے کاریالے میں پہنچتے ہیں ہمارا یہاں سے سب کچھ دے دیئے پولیس آئی جو مرتے تین مرتے دے دیکھی ساراتی ہوا انسپیکشن ہوا پولیس کمیشنر کا بھی آرگومنٹ آگیا ساراتی آگیا اس کے بعد SDM صاحب کے آگیا آپ کو وہاں ان سے میلے کیا دیوکر جی ایڈی ایڈی ایم صاحب ان سے بھی دکھا دیئے سب کچھ سب کاجات آ کر کے سال بھرتے آج اور کل پرسو اب ہم لوگ بجورگ آلویں ایک تو بھی مارز کو پرساند آتے ہیں بزیار ہے آ کر کے آتے ہیں کہ ہوئر خاص هذه ملاتہ مجرد سے اسی ط работی ہے کہ یہی ہے ایڈی ایدی ایمری آپ کو ع Legal Drive آئے سے سب impro dawہ صحب că ایڈی ایو آپ کو ملی رہی سکتا ہوں اب ہم افت ell sunk اب سالوں سے اور خبر گریٹر نوڈا سے جہاں پر عوید اتکرمن پر یمنا پرادھی کرن کا بلڈوزر چلا ہے عوید روپ سے نرمان کیے گے زمین پر پرادھی کرن نے بلڈوزر چلایا آپ کو بتا دیں گی قریب دو سو تیہتر کروڑ کی زمین کو قبضہ مقت کرایا گیا ہے تو وہیں جیویر ایرپورٹ کا لالس دے کر عوید روپ سے کارٹی کالونی کی زمین بھی قبضہ مقت کرائی گئی تو وہیں یمنا پرادھی کرن دوارا علیگر کی خیر تحصیل بھی کاروائی ہوئی ہے تو فیلال عوید اتکرمن جہاں جہاں پر ہے وہاں پر کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اسی کرم میں ایک اور یہ کاروائی ہوئی ہے دو سو تیہتر کروڑ کی زمین کو قبضہ مقت کرایا گیا ہے بولنچہ زلہ مکھیالے کے کلیکٹر گیٹ پر کانگریس دھرنا پردرشن کر رہی تو بتا دیں آپ کو کانگریس پردیش پر راشن کارڈ نرستی کرن کی ویروت میں پردرشن ہو رہا ہے اور کانگریس زلہ دھک شراکیش باٹی نے سرکار پر آروپ لگاتے بھی کہا کہ سرکار افرا تفریقہ ماحول بنا رہی ہے گریبوں میں افرا تفریقہ ماحول پیدا کرنے والوں پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ گریبوں کو برابر راشن ملتے رہنا چاہیے ہماری مانگے ہیں جو سرکار نے ایک افرا تفریقہ ماحول گریبوں کے بیچ میں پیدا کر دیا ہے راشنکار واپس جو یہ کر رہی ہے سرکار اور جو سرکار نے مفت راشن جو بانٹ کے جو بوٹ بٹوری ہے اور آج جو اسے واپس لینے کا جو پلان کا ہے ہم اس کے خلاف جو ہے دھرنے پر یہ کس نے کہا پہلا آدیش کس کا تھا جو 90% راشنکار جمع ہو گئے ہیں وہ کس کے آدیش سے جمع ہوئے ہیں اور یہ 24 روپے کلو گیہوں کی اور 32 روپے کلو چاول کی جو ریکاوری والی بات کس نے کہی ہے نویڈا پولیس نے سیکٹر پندرہ سے دلی پولیس کے فرضی دروگا کو گرفتار کیا ہے گرفتار دروگا وردی کا روپ دکھا کر لوگوں سے تھگی کرتا تھا اور آخر کار اب وہ پولیس کے ہفتے چڑھ گیا ہے دلی پولیس کا یہ فرضی پولیس والا جو کی اب گرفتار ہوا ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کی وردی کا روپ دکھا کر لوگوں سے تھگی کرتا تھا اور اب شکنجے میں ہیں پولیس کے کیونکہ لگاتار کئی دنوں سے اس طرح کی شکایتیں پولیس کو مل رہی تھی اور آخر کار جب اس پورے معاملے کو دیکھا گیا جہاں چوئی تو یہ شخص دراصل فرضی نکلا تو فلال گرفتار کر لیا گیا ہے لوگوں سے کس طرح سے تھگی کرتا تھا وردی کا روپ دکھا کر اور اب پولیس کے شکنجے میں ہیں اور اس سے پوچھتاچ اب پولیس کر رہی ہے کہ آخر اب تک یہ کتنے لوگوں سے تھگی کر چکا ہے اور کس طرح سے یہ لوگوں کو اپنے جال میں فساتا تھا ان کو ڈراتا تھا اور دباؤ بناتا تھا وردی کا روپ دکھاتا تھا اور پھر تھگی کی گھٹناوں کو انجام دیتا تھا اکنو سانسد سبرت پاٹھک نے زیراسپتال میں چھ بستروں کے ہیمو ڈیالیسیس یونٹ کا ادھگھاتن کیا اٹھاون لاکھ چیانبے ہزار اوپے کی لاغت سے ہیمو ڈیالیسیس یونٹ کو بنایا گیا ہے اس موقع پر سانسد سبرت پاٹھک نے کہا کنوج میں پچاس سے ساٹھ لوگ کیڈنی کی بیماری نیتت کو اپنی بات رکھی ہے ہم سب نے مل کر اور ہماری سرکار نے بہت اچھا یہ کنوج میں اس ڈیالیسیس یونٹ کی جو پرارم کیا ہے میں اس لئے اپنے نیتت کو بثائی دینا چاہیتا ہوں تا پردیس کے خود یہ مکہ بانتی ہوگی آدھگونات جی کو بثائی دینا چاہیتا ہوں کہ اس یونٹ سے یہاں کنوج کے تمام سارے ایسے لوگ جو ہم لوگوں کی جانکاری میں ہی تھے اور ان کو ڈیالیسیس کے لئے کہیں باہر جانا پڑتا تھا کانپور جانا پڑتا تھا لنکھوں جانا پڑتا تھا ان کی یہ سمسیہ آپ سماپت ہوئی ہے رائے بریلی کے پخنپور گاؤں میں گرامینوں نے مانک کے بپریت پخنپور سمپرک مارک پر ڈامری کرن ہونے کے خلاف بیروت پردشن کیا ازوران پردشن کاریوں نے کہا کہ مانک کے مطابق کاری نہیں ہونے پر سڑک نرمان کاری نہیں ہونے دیا جائے گا تو رائے بریلی میں یہ پردشن کیا گرامینوں نے جہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ مانکوں کے انروپ کام نہیں ہو رہا ہے جو سڑک وہاں پر بن رہی ہے اور انہوں نے بھرشتہ چار کا آروپ لگایا کہا کہ صحیح طرح سے جو میٹریل ہے نرمان سامگری ہے وہ اس میں استعمال نہیں ہو رہی ہے ڈھٹیا سامگری کا استعمال ہو رہا ہے اور اسی لیے اس کی جانچو سڑک نرمان کو بند کیا جائے ہمارے یہاں آسانی سے اوئی تک تمپرک مارگ ہے جو کہ مارگ پیڈبلو دوارہ دوبارہ دامری کرن کیا جا رہا ہے لیکن اس دامری کرن میں ٹھیکے دار اور جے کی ملی بھگت سے ڈامری کرن ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا ہے گتی کے اندر تارکول صحیح سے ملا کر کے نہیں آ رہا ہے اگر روڈ پر چلو جہاں جہاں پر ڈامر ڈالا گیا ہے گتی چھر 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 نکل رہی ہے اس کے اوپر جیرہ ڈال کر کے صحیح طرح سے ڈامر نہیں ڈالا جا رہا ہے رائی بریلی کے کھیرو تھانا شیطر کے سیمری چوراہے پر بس انینتری تھوکر پلٹ گئی ہادسے کے سمائے بس ڈلی سے اونچہ ہار جا رہی تھی ہادسے کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولس نے گھائلوں کو باہر نکالا اسپتال میں بھرتی کر آیا گھائل یاتریوں میں سے تین یاتریوں کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے تو بس پلٹنے سے یہ حادثہ ہوا ہے تیز رفتار میں بس تھی اسی لئے انینتری تھوکر پلٹ گئی اور کئی آتری اس میں گھائل ہوئے ہیں ہمارے یہاں اسنی سے اوئی تک سمپرک مارگ ہے جو کہ مارگ پی ڈبلو دوارہ دوبارہ ڈامری کرن کیا جا رہا ہے لیکن اس ڈامری کرن میں ٹھیکے دار اور جہی کی ملی بھگت سے ڈامری کرن ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا ہے گتی کے اندر تارکول صحیح سے ملا کر کے نہیں آ رہا ہے اگر روڈ پر چلو جہاں جہاں پر ڈامر ڈالا گیا ہے گتی چھر 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 نکل رہی ہے ڈی سی ایم نے زوردہ ٹکر ماری ڈی سی ایم سمار دو لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی آدھا درجن غائل ہو گئے سوچنا ملنے پر پولس پہنچی ہے غائلوں کو میڈیکل کالیج اوڑی میں بھرتی کر آئے گیا ہے گریٹر نوڑا میں پریمکا کے پریجنوں کی یوک کے ساتھ مار پیٹ اور اس کے بعد موت ہونے کی خبر سامنے آئی ہے بتا اشارہ ہے کہ پریمکا کے فون کرنے پر یوک یوٹی سے ملنے سے اس کے گھر گیا اور جہاں یوٹی کے پریجنوں نے یوک کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی بعد میں پریمکا کے پریجن یوک کو ادھمارے حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے گمبھیر خالت میں اسپطال میں اسے بھرتی کر آیا گیا علاج کے دوران موت ہو گئی مرتق یوک کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے مرتق یوک نے پریمکا کے پریجنوں پر مار پیٹ کرنے اور زہر دینے کا بیان دیا تو وہیں کیس درج کر کے پولیس اسپورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے پر پرچت لڑکی جو کی دنکور کی رہنے والی ہے اس سے ملنے کے لیے تھانہ دادری انترگت پلانہر کے پاس گیا تھا وہاں پر لڑکی کے پریجنوں کے دورہ اس سے مار پیٹ کی گئی اور لڑکے کے پیتا کا عروب ہے کہ اسے جہریلا پدار بھی کھلا دیا گیا کل سے اس کا علاج چل لہا تھا دورانے علاج آج اس کے مرتح ہو گئی ہے لڑکے کے پیتا کے دورہ پور میں ہی آج تحریر دی گئی تھی جس پہ تتکال تھانہ دادری پولیس دورہ ابھیو پنچکت کر لیا گیا ہے اس میں دو ٹی میں گھٹت کی گئے ہیں جو لگاتار دبش دے رہی ہیں سگر ہی دوشیوں کو گرفتار کر کے ان کو جیل بھیجا جائے ہیں اپنے پور پرچت لڑکی جو کی دنکور کی رہنے والی ہے اس سے ملنے کے لیے تھانہ دادری انترگت پلانہر کے پاس گیا تھا وہاں پر لڑکی کے پریجنوں کے دورہ اس سے مار پیٹ کی گئی اور لڑکے کے فلالس بولٹن میں اتنا ہی انڈیا وائز پر خبریں جاری ہیں نمسکار